دیکھیں پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ڈسینس تو آ چکے ہیں کہ تارک فاطمی صاحب سے خارجہ امور کا جو کلمدان ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے اور وہ معاملے خصوصی رہیں گے اور پرنسپل انفرمیشن آفیسر جو راو تحسین صاحب ہے انہیں ہٹا دیا گیا ہے پرویز رشید صاحب پر برائے راست تو ذمہ داری نہیں ڈالی گئی لیکن یہ کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ انہیں دوبارہ وزارت کے منصف پر بہال نہیں کیا جائے گا دیکھیں اس وقت ایک سنسٹیف صورتحال تھی خاص طور پر سیول امیلٹی تلقات کے والے سے قومی اسلامتی کے معاملات کے والے سے اور اس کے جو اثرات ہیں دہشتگردی کی جنگ کے والے سے اس کے اثرات قائم ہوئے کہ فوج نے ایک چیلنج قبول کیا تھا بنیادی طور پر فیصلہ تو حکومت کا تھا اور اس پر عمل درامت جائے فوج نے کرنا تھا اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان حالت جنگ میں آئے تو ہمیشہ جنگ کی صورتحال کے اندر فوج کے پیچھے جو ہے وہ قوم کھڑی ہوتی ہے سیاسی فیصلہ حکومتیں کرتی ہیں اور عمل درامت فوج کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک کنسنسٹیف کی صورتحال تھی اس پر اس کے اثرات ہوئے اور یہ بات آپ کے معزز مہمانوں نے درست کی ہے کہ یہ جو تین اقدامات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ لوگ بھی برائے راست ہیں دیکھیں تارک فاطمی صاحب سے اگر خارجہ امور کا کلمدان واپس لیا گیا ہے تو میرے ذاتی علم میں ہیں دیکھیں اصل بات کہاں سے لیک ہوئی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے ایک کمیشن منا دیا ہے اور جس جنرلسٹ نے یہ رپورٹ دی ہے اس جنرلسٹ نے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے اور بات یہ کہ میں مادر پدر آزادی کے خلاف جنرلزم کی کہ ہمارا جو جنرلزم ہے وہ قومی مفادات کے ساتھ مشروط ہے وہ اداروں کی عزت و تقریم کے ساتھ مشروط ہے وہ قومی اور عبامی مسائل کے حل کے ساتھ مشروط ہے ہمیں پاکستان کے اندر کنسیون تحرین ہی کرنی ہمیں اپنے قومی مفادات جکینی بنانے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ابھی یہاں رکے گا نہیں نادیا میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے ذرا غور سے سنیں کہ یہ رپورٹس بھی آئیں گی اور یہ اقدامات میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا ہے یہ آج دنیا اخبار کی لیڈ پر چھپے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک جو اصل کلپلٹ ہے وہ سامنے نہیں آئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلپلٹ جب تک سامنے نہیں آئیں گے آپ کوئی لائن ڈرار نہیں کریں گے مستقبل میں اس طرح کے معاملات کی پیشبندی نہیں ہو سکے